خالہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے حسنہ کی حزبن نے چھپکے دوسری شادی کر لی تھی ہاں حسنہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اتنا شور کیا اتنا شور کیا اور براحال کر دیا شکور بھائی کا بیچاروں کی وہی حالت ہو گئی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بھائی یہ کتا نہ ہی کتا ہوتا ہے اسے کتا کہتے ہیں ہاں وہ کیسے کپڑے دھونے والے ڈنڈے کو جو دھوبی کپڑے دھوتے وقت استعمال کرتے ہیں نا اس کو کتا کہتے ہیں اچھا پرانے زمانے میں دھوبی اپنے کتے کو گھاٹ کے قریب ہی نا کسی جگہ پر چھپا دیا کرتے تھے کیونکہ اگر گھاٹ پر رکھتے تو چوری کا خطرہ بھاری ہوتا تھا اس لئے روز گھر لے جانا بھی ناممکن تھا تو دھوبی سے چھپا دیا کرتے تھے اس لئے یہ مسئل مشہور ہوئی دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا لیکن یہ مسئل ڈگڑ کر کتے سے کتا ہو گئی ارے واہ خالہ آپ نے تو بڑے مزے کی بات بتائی خالہ آپ نے کوئی بچپن میں محاورات اور ضرب المسل کے ساتھ باتیں کی ہیں آپس کی روز کی بات چیت ہاں ہاں میں اور میری بہن اکثر محاورات کی زبان میں گفتوبو کیا کرتے تھے بہت مزا آتا تھا چلے خالہ میں اور آپ بھی نا آج سے محاورات کی زبان میں بات کریں گے بڑا مزا آئے کا ہم تو تم اس سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو یاد رکھنا سو سنار کی اور ایک لوہار کی ہم اپنے مومیاں مٹھو مہناس مہناس ہے نا میری بات تو سنو جی خالہ آپ نے ہولایا آئیے بہو بیگم صاحبہ آپ آئے بھاگ آئے ارے واہ اتنا اچھا استقبال بہو بیگم کیا کر رہی تھی آٹا گھونے لگی تھی تو آپ نے مولا لیا میرے ساتھ تو وہی مثال ہے کہ ایک انار اور سو بیمار ارے بھائی ان مثالوں کے چکر نے نا کہیں تمہیں ساتھ بھی وہی نہ ہو کہ کب واچالا ہس کی چال اپنی بھی بھول گیا ارے نہیں خالہ ہم تو یہ کریں گے کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو ارے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا ہی اثر ہے تم پر کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر ہی خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اچھا خالہ میں آٹا گھن لوں کہ یہ ایسا ہو کہ کھانے کو دیر ہو جائے پھر آپ کو گصہ آ جائے ارے بھائی میں کچھ سیک کیوں کروں گی گھڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں ابھی تو آپ کا موڑ اچھا ہے پر میں رسک نہیں لوں گی کیونکہ دودھ کا جلا چارج کو بھی فونت پوک کر پیتا ہے ہاں بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آزمائی شرط ہے آز کل تو لوگ بھی ایسا نساز جاتے ہیں کہ مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ خالہ ہاتھی کے دات نہ کھانے کے اور اور دکھانے کے اور اس نے میں جا رہی ہوں ارے جاؤ جاؤ یہ موں اور مسہور کی دال بڑھیوں ہیں ہی میرے غصے سے ڈرنے والی مہناز زیب آ گئے کیا نہیں خالہ ان کا فون آیا تھا وہ تھوڑا لیٹ آئیں گے خالہ کل انہوں نے مجھے اتنا ڈاٹا کہ تم کیا ہر وقت دھلٹے سیدھے مہاورے بولتی رہتی ہو چلو اس کے سامنے مت بولا کرو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ہم صحیح کہہ رہی ہے تم پریشان نہ ہو جو گرستے ہیں وہ برستے نہیں ایسا کونسا مہاورہ بول لیا تھا جو سے خصہ ہی آ گیا میں نے تو ان کو بس یہی کہا تھا کہ آپ کا تو ہوئی حساب ہے کہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان ٹھیک ٹھیک بتاؤ یہ تو نہیں کہا ہوگا کچھ اور بھی کہا ہوگا وہ تو بتاؤ اور بس وہ جو تھے بھینس کی آگے بین بجانا تم نے بھی تو ہوئی حساب کیا نا کہ آ بیل مجھے مار یہ ضرور مثال جو ہے نا یہ بھی وقت سے حساب سے بولی جاتی ہے غلط وقت پر غلط مثال دوسرے کی آنکھ میں انگلی مارنے کے برابر ہے وہی جو تم نے کیا ہم صحیح کہہ رہی ہے خالہ آپ شکر ہے آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے گھر تو یہی حصول ہے بھائی کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا خالہ اس کہوت کے مطابق میں شیر ہوں یا بکری